مَنِ مَنِ نَامُ جَگَاتِ خُدَا دے پیارے حبیب رہدن خدا کو منہِ تعالی سامان تُس صدہ بن کر بلا دے اندر علی و پتو دے بچڑے خدا دے بلکل قریب رہدن سیند داد تے صلاح پڑھو پڑھ دا پیاشا دا پھوٹے نامار پھر ہاں دے تیر بگو میں دیے ساریہ سے او جے پترن آئے وہی رہوں میں تھی پہن دے بکا سبی پاہا سے آزا پیاشا دیل کو اپنے ہائے وہ مُرمت دا تیر تیاں میں لے احساسے او جہاں یعنی طرح بتے شمارنے پچھے آنکھے لیکن گریب رہبا سے نبی در آسرہ کل جہاں نبی در آسرہ او جہاں نبی در آسرہ او جہاں نبی در آسرہ نبی در آسرہ او جہاں 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 نبی در آسرہ رحین خواجہ سا گرا سو آسرہ بی بی باز ے در آسرہ نبی در آسرو جہاں نبی در آسرہ نال کتائیں جلے پتانے نبی سے تہتی بی 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 آنے نے کہا دی آکھ بادنا کارا قرآن سرا تیر پیل پتانے جلے دی ہم شیرے بی بی آنے نے ہاتھ سورخ لباس بسانتے کو میں نے تھی گھر سورخ زدی بی اندی کبر دیا کھڑے دو میں اندی کبر طرح کیا رہنے جو کچھتی ہاں میں کٹا کہنا چھتے ہیں ساریا کہنا چھتے ہیں بسانتے کو لے گئے پیرا سجاہ نے بل کی تھی پیرا اسے اندی کبر ایرہ دیا گئی آوازنی اے دھیمت سے ہم خوشی نہیں رہی جساریا کہنا چھتے ہیں روکیا دیا مقدور تمشک دیا موڑا اسلام دی سجدہ گاہ بی بی آنے میں خوش دیا موڑا تھی گئی موڑا 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 اونے میں نے آگر کسی کام میں آن سے سفقد لی ہے تو آلی نے کہا میں نے آگر کسی کام میں محمد سے سفقد لی ہے محمد نے کہا میں نے آگر کسی کام میں اللہ سے سفقد لی ہے پس یہ کہنے کی دیر تھی کہ اللہ کے حبی ونہ سلام دے کے بات کے لئے اس کا نام زیادہ رجل ہو دونوں ہاتھ پرنگے کہ اپنے باپ کی زیدن اچھا بی بی کے نام میں لچھتے ہیں پانچ عدد ہے انتر لکتے کی تاریخ پتے گیا ہے جو پروچ کو بلکا کرے اس بی بی کے لکتے ہیں پانچ جو منجتا پانچ کا بودھر کر کرے اسے زیادہ کرتے ہیں اچھا عدد کتے ہیں انتر ان میں ایک عدد سنا میں نے کہا ہوں ایک عدد سنا میں نے کہا ہوں لکتے ہیں انتر عدد انتر ان میں یہ کہتے ہیں سیر یاپیان اپنے باپ کی اداس اور علی شاہد ساتھ سے کوئی پوچھتے دے یعنی اپنے فضائل کو صدا علی کہتا تھا میرا اس سے بڑا فضائل کیا ہے کہ ہم اللہ کے چھتے ہوئے لاغ رہت علی اس کا اداس یہ بیٹی علی کا اداس اور آخری جو ملا کہہ کے میں بھی بچوں میں کہا ہوں کہ ملا یہ باتیں بتاؤں زیادہ کا پسلو کیا ہے زیدت اور زیدت میں سے کہتے ہیں سجاوٹ کو جو علی احمل اللہ ہو ودع اللہ ہو جب اللہ ہو ید اللہ ہو عزل اللہ ہو اللہ نے عزل کو ساڑا کو جاکرہ دے کے سجا سجادہ کی نہیں ہمیں بھیجا اس کے بعد جو تو نہیں کہا کرتا تھا میں بات جو اللہ اس لیے ہوں کہ میری بیٹی زیدت ہے بات جو اللہ اس لیے ہوں کہ زینبہ میری زیدت ہے اپنے جسم کی ایک ایک جس کو دیکھ کر کہتے تھے میرا خبر ایک ہی ہے کہ میری بیٹی آلمہ میرے مولمہ اور کبھلا آلمہ کھر مولمہ خدا کسی لگیں جو زینبہ کی میری ایک لمحہ بھی کسی سے نہ پڑی ہو علی اس زمانے کو بسم اللہ کی تفضیح سناتا تھا اور علی اس بیٹی کو کہتا تھا بسم اللہ کی تفضیح پسما ہے تو کبھلا بس آتھ ہی جنہ حسین قرآن پڑھ رہا ہے دور سے دیکھتا پھیڑا بھائی ہے قرآن کو زمین پر رکھا اس تقبال کے لیے گھڑے ہوئے تو جو نے حسین سے کسی نے کہا تھا آپ قرآن کو ہاتھوں پہ اٹھا جو بھی تو کھڑے ہو سکتا تھے کہا میں اس زمین پہ قرآن رکھ کے زمانے کو بتایا آنے والے کا اتنا مقام ہے کہ اس کی خاطر زمین پہ قرآن رکھا جا سکتا تھا دلال پانڈ اور آوازِ قرآن ایک سال کی قیر کے بعد یہی عزی کی بیٹی جب واپس مقینہ آئی ہے جنگلت وقیب میں مان کی قبر کو دیکھتے ہیں زبت سالے بنمن موڑ کے مان کی قبر پر گر کے ایک مسکیہ قرآن رکھنے کہ امہ فاتیمہ تو بھی دنیا سے یہ کہتی ہوں چلی کی کہ مجھ پہ بار موسیتے پھنے اگر دیلوں میں پڑھتی تو لاتے ہو جاتی رلاتوں میں پڑھتی تو دنوں جاتے امہ تیری موسیتے میری موسیتوں کے پرافر رنٹی پرافر میتے امہ میرے دربار میں شرابی میتے امہ میرے دربار میں شرابی تے امہ درائے کنا میری ایک قبر سے بھارا آدھو سی تیرے بیٹے کے قاتلوں میں سیارت کو اتنا جگایا کہ سجاد میرے سامنے سے گدر جائے میں سجاد کو نہیں پچھا اللہ عمامت اللہ ہے اللہ عمقات موسیتے ہیں موسیتے ہیں موسیتے ہیں موسیتے ہیں موسیتے ہیں آکھ پڑھ پڑھ آئے آہے کلا سے میرے نیکھ دیکھنا نقصانیں گڑھی آ لیا میرے کافلیں ویچا اٹھی بھیندی کارا بہ جا گینٹے کے آسا دی آن دی پھائی رہی تے تیری کپار تے جھاڑ مہمانیں انہیں بہنی آن دی گبنا تے دس رہ دا سوٹ السلام علیہ یو عیدی نارے تکبیر نارے مسالت نارے حیدری حسینیت یزیدیت باوازے بلند سلام جس کبھر مجھے محط دیا گیا ہے اسی وقت کے اندر اندر رہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو تمام کروں گا تیس آمرفی تیرہ رجل ابو تالین کا حرم بیت و ایمان کو چھوڑ کر بیت و حرم کی جہانی چلا توجہ کیجئے آپ میری ارفاظ کی قدر کیجئے جنابی فارق عمیتی اصر خانہ کعبہ کی جانے روانہ ہوں بی بی نے اپنے آپ کو جاتر خانہ کعبہ سے مس کیا اور کہا یا ربے انہی مومنتوں اے باری آپ کو جانے یا نہ جانے تو جانتا ہے میں مومنتوں توجہ کیجئے آپ کوئی جانے یا نہ جانے تو جانتا ہے میں مومنہ ہوں اور صرف میں جس پر ایمان نہیں رکھتی بے کا بے کلے کتابیں انسلتوں اور جو جو تُنے کتاب ناصر کی ہے اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں اور جو تُنے نبی بھیجے ہیں انہیم انبیاء پر بھی ایمان رکھتی ہوں پھر بھی بھی فرماتی ہے اللہمہ ایمی اسحلوکا بحقے انبیاء کل برسلین وملائب کل مقربین وحادہ جنین توجہ دیکھتی ہوں بحادہ جنین بارے رہا میں تجھے واسطہ دیتی ہوں تجھے واسطہ دیتی ہوں تمام رسولوں کا تمہیں واسطہ دیتی ہوں تمام ملائکہ کا اور تجھے واسطہ دیتی ہوں اس کا جو اس وقت ابو تالی کی امانت بن کر میرے جوہ پر سجا ہوا ہے اب بی بی نے کس کا واسطہ دیا علی کا واسطہ دیا اب علی تو بھی دنیا میں آئے نہیں ظاہر کی طور پر ابھی علی دنیا میں ظاہر کی طور پر نہیں آئے لیکن علی کی ماں نے علی کا واسطہ دے کر بتا دیا کہ ضروری نہیں کہ یہ دنیا میں آئے جو ان کا واسطہ دیا جاتا ہے تب ہی ان سے فرد مانی جاتی ہے پیدر نے فرمایا بارے گا میرے مشکل کو آسان فرما ترجل نہیں کر رہا ترجل ہے جناب بارے گا میرے مشکل کو آسان بنا آسان فرما یعنی مشکل کشاہ کی اپنی مال کی مشکل مشکل کشاہ کے واسطے کے بغیر مشکل کشاہ کے وسیلے کے بغیر حل نہیں ہو سکتی تو کسی اور بھی مشکل کیسے ہر ہو سکتی اللہ کی موڑا ہے حل جزائے احسان اللہ احسان احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے شاید تو میں سائر پر پڑھ سکتو لیکن میں گفتر کو تمام لنے گا احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے کیا احسان ہے اللہ احسان کا یقیمت فہاوا جب تجھے ہم نے یقیم پایا تو ابو طالب کی پناہ میں دے دیا توجہ ہے ابو طالب کی پناہ میں دے دیا ابو طالب نے کیا تھا تجھ پر احسان ابو تونے احسان کر رہے علی کو پال رہا ہے جاؤ جا کر علی کو استقبال دو اور ہاں علی کو فرماتے ہیں علی کو فرماتے ہیں انا ولد یزمون الہ صدر رسول نے مجھے پالا اور رسول مجھے کیسے پالتے تھے رسول مجھے اپنے سینے پر لڑاتے تھے توجہ کی رہا اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے ویٹ مخونی فی فی راشے اور اپنے بسدر پر لڑایا کرتے تھے ویو سیمونی ویو میسونی جسر تو ہوں اور میرے جسم کے ساتھ جسم اپنا ملائے کرتے تھے قدری کیا سن رہا ہوں اپنے جسم میرے جسم کے ساتھ ملائے کرتے تھے ویو سینے پر لڑایا کرتے تھے ویو سینے پر لڑایا کرتے تھے تو رسول مجھے کسی آیا میں حوالے نہیں کرتے تھے رسول مجھا کا مقبع اٹھاتے اپنے موں میں ڈالتے اٹھل پاک لوعاب دہن کے ساتھ اپنے دندان مبارک کے ساتھ بریو پیز کر میرے موں کے